موسیقی آداب میں جمیل احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیوز ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی اہم خبر کیا ہے اس وقت کی اہم خبر کرناٹکا کے شہر بلگاوی سے ہے جہاں پر کانگریز بھون میں ایک یوت کانگریز والوں کا ایک فنکشن رکھا گیا اس فنکشن میں کرناٹکا یوت کے انچار جو ہے احسان احمد خان جو دلی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہاں پر دورہ ہوا اور ان کا ویلکم یہاں پر بلگاوی ڈسٹرک کے یوت پرسیڈنٹ سیف سیٹ اور نومان جو میڈیا انچارج ہیں وائس پرسیڈنٹ پوون ہے اور بھی بہت سارے لیڈر نے ان کا یہاں پر استقبال کیا سواگت کیا اور ان کا یہاں پر آنا ایک مقصد تھا کہ اس کرناٹکا سٹیٹ میں آنے والے انتخابات جو ہے دو ہزار تیویز کے ہیں جو ویدان سودا کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کانگریز پارٹی کی پوجیشن کو دیکھنا ہے اور یوت کو جو ہے اجاگر کرنا ہے ان کے میں ایک ایویرنس لانا ہے کہ اس وقت جو دیش میں حالات ہے وہ یوت کے لیے کتنی کارساز ہے اور یوت کے لیے جاپ کتنے ہیں اور یہ جو حالیاں گورنمنٹ جو چل رہے اس وقت جس کا عرصہ آٹھ سال سے زیادہ ہونے آ رہا ہے اس نے اب تک یوت کے لیے بھارت کے لیے اور بھارت کی ترقی کے لیے کیا کام انجام دیئے ہیں اس بات کو لے کر احسان احمد کان نے تمام لیڈر سے یوت کے پورے بلگاوی ڈسٹک کی لیڈروں سے ملاقات کی اور ان میں ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان سے صلاح مشورہ کیا کہ آنے والے دور میں اس کرناٹکہ سٹیٹ میں کانگریس کی حکومت کو لانے کے لیے ہمیں کون کون سے پلان اور کون کون سے اختیارات حاصل کر کے اس کام کو انجام دینا ہے اس اندر میں سائف سیٹ سے ملاقات کی پوون سے اور بھی بہت سارے لیڈروں سے انہیں نے ملاقات کر کے توادیل خیال کیا اور انہوں نے اچھی طرح سے اس کا انتظام کرنے اور بلگاوی ڈسٹک کو ایک مضبوط کانگریس کا گھڑ بنانی کی کوشش کی دلچسپی ظاہر کی ہے اور اسی طرح ان تمام لیڈروں سے ملنے کے بعد انہوں نے ایک نعرہ لگایا جسے یوت جوڑو بوت جوڑو اور بھارت کو جوڑو کا نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک جملہ پارٹی ہے ایک بھارت جلاو پارٹی ہے اس کے پاس جملوں کے سوا کوئی بھی کام نہیں ہے بس ان کا مقصد یہی ہے کہ جملے بتاتے رہو اور اس ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کو بے وکو بنانے کا کام کرتی بھی آ رہی ہے اس سے دیش کو نقصان ہوا ہے دیش کی پرستیتی کو نقصان ہوا ہے ابھی ابھی یہ خبر جو ملی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی انہوں نے جی ایسٹی لگا کر ایک ہندوستان میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے ایک بوجھ بنا کر رکھا ہے اور ایک تفقیف کا بانس بنتی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اسی سندر میں ہم نے احسان احمد خان سے پرائیم نیوز انڈیا والوں نے کچھ بات چیت کی کچھ سوال پوچھے اور دیکھتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اس کے جواب دیئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں جمیل احمد پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیوز کی خاص بلیٹن میں آج ہم کرنا ٹکا کے شہر بیلگاوی میں کانگریس بھون میں موجود ہے جو کرنا ٹکا کانگریس کے انچارج یوت کے انچارج جو ہے جو دلی سے نے دلی سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کا نام سر احسان احمد خان احسان احمد خان ہے جو پوری جمعہ داری لے کر کانگریس فارڈی کے سٹیٹ میں کس طرح سے کانگریس کو بڑھاوا دیا جائے اور کانگریس کی ہوا کو پھر سے اتنی گرم کی جائے کہ آنے والے جو ہزار تیویس کا جو الیکشن ہے وہ کانگریس پہ حق میں آ سکے اور کانگریس کی حکومت یہاں پر بند سکے سر یہ سوچ لے کر آپ جو نکلے ہیں آپ کو کتنی امید لگتی ہے میں اکیلا چلا تھا جانیوے منزل لوگ ملتے گئے کاروان بڑھتا گیا مجھے پورا بسواس ہے کرناٹکا یوت کانگریس کی جو ٹیم ہے وہ کافی سٹرونگ ہے بلوک لیبل پہ ڈسٹک لیبل پہ اور سٹیٹ لیبل پہ ہم سب ایک پریوار ہیں اور اس پریوار میں لوگوں میں تھوڑا آپس میں اوچ نیچ ہوتی ہے بٹ ٹیم ورک کر کے ہم لوگ یوہ ساتھی یہ تھانے ہیں جس طرح سے بائپول الیکشن ہوتے ہیں اس میں کانگریس کی جیت ہوتی ہے تو آپ کانگریس کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں مگر جب مین اس الیکشن آتے ہیں سٹیٹ کے ہوندے ایسے تو وہاں پر کانگریس پوری طرح جھیرو اس کا پروگرام ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے دھوکہ ہے یا پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے نہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو ویچار دھارہ سے چلتی ہے اور کانگریس پارٹی آج بھی آج گاؤں میں جائیں گے پنچائت میں جائیں گے تو کانگریس کے بہت ایسے لوگ ہیں جو کانگریس کو چاہتے ہیں کانگریس کی دلوں میں بستی ہے کانگریس ہم سب کے بلڑ میں ہے جب دیش کی کو جیرو سے لے کر بوٹم تک کانگریس نے ہی سب کچھ کیا ہے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں بھارتی جملہ پارٹی یا بھارت جلاؤ پارٹی بول سکتے ہیں اسی لیے راحل گاندی جی اور پنچائی کانگریس پارٹی اور ہمارے لیڈر یوٹ کانگریس کے سری نیوازی نے ایک نعرہ دیا ہے یوٹ جوڑو بوٹ جوڑو بھارت جوڑو وہ جس طرح سے نفرت فیلا رہے ہیں دیش میں اور ہم سب لوگ مل کر یہ سندیش لے کے آئے ہیں کہ بھارت کو ایک ساتھ میں چوڑ کر تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے تب ہی ہماری ترقی ہو سکتے ہیں راحل گاندی ایک بہت ہی انٹلیجنٹ لیڈر ہے کانگریس کے پورا مانتے ہیں لیکن یہ جو میڈیا ہے ان کو ایک ایسا پپو کا نام دے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کیا ہے کیونکہ جتنے بھی راحل گاندی نے جو سٹیٹمنٹ دیے آج سچمت ثابت ہو رہے ہیں تو ایسے میں راحل گاندی کے بچاؤں کے لیے کانگریس کو کیا کرنا چاہیے راحل جی ایک ویجنری لیڈر ہے اور آپ دیکھیں گے کوویڈ کے سمیہوں انہوں نے پہلے انٹی میٹسن دیا تھا کہ بہت بڑی آبدہ آنے والی ہے بہت بڑی پینڈیمک آنے والی آج آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی کی ناکامی پوری دیش کو پتا چل گیا اور وہ صرف مدھے پردیش کی سرکار بچانے کے چکر میں جو فلائٹی تھی ائرپورٹ تھی ان کو فلائٹ سے گدھائی کو خریدنا تالے جا کر جس کے کارن سے آج پوری کووڈ میں ہماری آپ نے دیکھا ہے وہ سا دور دوبارہ نہ ہو راحل جی کا مقابلہ بھاچپکہ کوئی لیڈر نہیں کر سکتے ہیں وہ ان کو کوئی بھی نام دینے سے کسی کو پادی نہیں مل جاتی ہمارا لیڈر ہم سب کے دل میں بستے ہیں ہمارا لیڈر ہمارا پرائیڈ ہے بہت شکریہ سر آپ کا اور آپ کی کوشش کامیاب وہ ہماری بھی دعا ہے خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے